تانگ شو اپنے سٹوڈیو کے لئے نکلتا ہے وینیانان کہتا ہے کہ میں بھی چلتا ہوں لیکن تانگ شو منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جنتہ میں تھا کہ اگر مو بھائی وینیانان کو دیکھ لیں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا تو تانگ شو وینیانان کو سمجھاتا ہے کہ میں ابھی نشے میں نہیں ہوں اور میں نے ڈرائیور کو بھی بلا لیا ہے تمہیں جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے پاپا کے پانچ چلے جاؤ میں تمہیں بعد میں کال کر کے سب بتا دوں گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر گولین وینیانان کو دیکھ رہا تھا اور اسے اپنے بچپن کی یاد آگئی کی جب وہ چھوٹا تھا تو اس سے بہت سٹرکلی بھیہو کیا جادا تھا اور وینیانان نے تب اس کی کیر کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ ایسا مت کیجئے اسے چوٹ لگی ہے اسے درد ہوگا گولین من میں بولتا ہے کہ میں اب بھی بردر نان کو دوسروں کے پاس نہیں جانے دینا چاہتا تانگ شوہ کے سٹوڈیو میں مو اندھیرے میں ہی بیٹھا تھا تانگ شوہ وہاں لائٹس آن کرتا ہے اور اسے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو مو بھائی کہتا ہے کہ شاید وہ زو یوان فینگ کے ساتھ سرکشت ہوگا تو یہ سن کے تانگ شوہ کنفیوز ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں ہوگا تو مو بھائی کہتا ہے کہ وہ ابھی یہ کنٹری میں پرائیوٹ ہاسپٹل میں ہے میرے لوگ نے زو یوان فینگ کو وہاں دیکھا تھا میں نے ابھی یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ جسے پروٹیک کر رہا ہے وہ تمہارا بھائی ہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہی ہوگا کیونکہ زو یوان فینگ تمہارے بھائی کو پیار کرتا ہے تانگ شوہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کی جانکارے بھی رکھتے ہو مو بھائی کہتا ہے کہ تم جب کسی سے پیار کرو تو وہ چھپا نہیں سکتے وہ تمہارے بھائی پہ کچھ زیادہ ہی اٹینشن دے رہا تھا تو اس طرح سے اس کے آس پاس کے لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی اور ان سے پوچھتا ہے سید تمہیں یہ پتا چل ہی جائے گا تانگ شوہ کہتا ہے کہ تم نے تو تھوڑے سے دینوں میں ہی یہ فگر آؤٹ کر لیا تو مو بھائی کہتا ہے کہ میں مو فیملی کا سادہ سی ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں جو مو فیملی ہینڈل نہ کر سکے اور وہ من میں بولتا ہے صرف تم ہی ایک اور وہ تانگ شوہ کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس دن کار میں میرے ریوارڈ کے بارے میں کہا تھا وہ مجھے کب ملے گا تو تانگ شوہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے اسے کس کرنے کو کہا تھا تو تانگ شوہ دوسری اور دیکھے گیتا ہے کہ میں ابھی مزاق کے موڑ میں نہیں ہوں پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کس نے کیا ہے لیکن مو بھائی کہتا ہے کہ میں بھی مزاق نہیں کر رہا ہوں مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے لیکن تانگ شوہ اس کی بات نہیں مانتا تو مو بھائی زور سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بینی آنا سے پیار کرتے ہو اور جب سے تم اسے ملے ہو وہیں ایک تمہارے دل میں ہے لیکن میں صرف ایک کس چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم وہ کس بھی اپنے دل سے مجھے نہیں کروں گے تم پھر بھی اتنے مین کیوں بن رہے ہو تانگ شوہ اسے معافی مانگتا ہے تو مو بھائی کہتا ہے کرنے کا وعدہ کیا ہے تو میں کروں گا تمہیں مجھ سے وہ شبد کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں جو انفارمیشن چاہیے وہ اس کمپیٹر میں ہے میں اب چلتا ہوں اور وہ زور سے دروازہ بند کر کے چلا گیا سکتے ہو کہیں کیا